موسیقی مریکم ویوز میں ہوں میاں داود اور آج ہم بات کریں گے امران خان مافیا کی طرف سے وزارت اطلاعات میں ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر جس میں فردوس عشق ایوان صاحبہ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بطور معاملے خصوصی وزیر اعظم بہت کرپشن کرتی رہی ہیں انہوں نے ایڈویٹائزنگ ایجنسیز میں کرپشن کی اور وہ امران خان کے ساتھ اجلاسوں میں بتمیزی کرتی تھی اور اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے اور وہ ملازم زیادہ استعمال کر رہی تھی اور وہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا یہ ساری باتیں الزام لگا کر فردوس عشق ایوان صاحبہ کو ہٹایا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹیفیکشن ہے فردوس عشق ایوان صاحبہ کو عدے سے ہٹانے کی اگر تو یہ جسٹیفیکشن ہے کہ فردوس عشق ایوان کرپشن کر رہی تھی اس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا تو بھئی امران خان صاحب آپ کی باقی ٹیم کے لوگ بھی تو کرپشن کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ہٹایا آپ نے آپ نے فردوس آشکوان صاحب کو ہٹا کے کون سا تیر مارا ہے اور کون سا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آپ نے اس دفعہ پھر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی بھئی آٹا اور چینی چور جو ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی وہ آپ کے ابھی بھی بگل بچے بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو گرفتار کیا نہیں کیا بلکہ آپ نے پوری قوم کو نئی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا کہ ہم فرونزے کارڈٹ کروا رہے ہیں اس کی رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ تو آئی نہیں آپ نے مزید اس کو ٹائم دے دیا چونکہ آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان چوروں کو کوئی کاروائی نہیں کرنی ان کے خلاف آپ نے فردوس آشکوان صاحبہ کو اس وجہ سے ہٹا دیا کہ انہوں نے اشتہاری کمپنیوں میں کرپشن کی ہے تو بھئی وہ جو آپ نے آپ کے ڈاکٹر مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر الزام ہیں انہوں نے کرپشن کی ڈاکٹر ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے آپ نے ان کو کیوں نہیں ہٹایا کیوں قوم کو عمران خان صاحب آپ بے وقوف بنا رہے ہیں کیوں آپ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں آخر آپ کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اتنا جھوٹ بولنے کا اس سے پہلے آپ کے وہ جو کیانی صاحب تھے منسٹر ہیلت ان کو آپ نے ہٹایا کرپشن چارجز کے اوپر کیا کاروائی ہوئی ہوئی اس کے خلاف یہ صرف عودے سے ہٹا دینا کاروائی ہے خدا کا واضحہ عمران خان صاحب آپ غیر قانونی طور پر اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں لیکن لوگوں سے جھوٹ بولنا تو چھوڑ دیں سچ بولیں اخلاقی طور پر حمد کریں ماضی میں تو آپ بڑے دعوے کرتے ہوتے تھے آج کیا ہوگیا آپ کو آج آپ اپنے کرپٹ افراد کو کام گرفتار کرنے کی بجائے ان کو عدو سے ہٹا دیتے ہیں اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ فردوس آشی قوان نے کرپشن کی ہے تو اس کو فوری طور پر آپ کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا اس کو ڈی چوک میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلتا کہ آپ نے انصاف کیا ہے ہمیں پتا چلتا کہ آپ جنون طریقے سے کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس پاکستان کو ریاست مدینہ کا موڈل بنانا چاہ رہے ہیں جو بندہ ڈاکہ مارتا ہے اس کو آپ اپنی بھگل میں چھپا لیتے ہیں اور بعد میں اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ خود چوری کرتے ہیں یہ ناظرین یہ پاکستان کی اوپر اس مرتبہ کو انٹرنیشنل فراڈیوں کی حکومت آئی ہے یہ انٹرنیشنل فراڈیے کرتے ہیں کہ ہمیں خود ڈاکہ مارتے ہیں اور اس کے بعد خود جو ہے وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ جی چوری ہو گئی چوری ہو گئی بھئی چوری کرنے والے تم لوگ خود دو اور چوری کا وویلہ ڈالنے والے بھی تم لوگ خود دو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک انٹرنیشنل فراڈیوں کی حکومت جو ہے وہ درپیش ہے کارکردگی آپ کی زیرو ہے گزشتہ دو برسوں میں ایک بھی کام آپ دوسری طریقے سے کرنی سکے دو سال پہلے پاکستان جو ترقی کر رہا تھا آج پاکستان ڈکلائن میں جا رہا ہے صرف آپ کی نلائکی کی وجہ سے لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ وہ وزیراعظم بنیں گے آپ وزیراعظم آفیس میں جا کے منگتے بن گئے ہیں مانگی جا رہے ہیں مانگی جا رہے ہیں بھیگی مانگی جا رہے ہیں اب تو اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کو شٹ اپ کال دے دی ہے آپ کی اس رویے کی وجہ سے وہ بچارے وہاں پہ مر رہے ہیں ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور آپ کو شرمی نہیں آئی آپ ان سے چندہ مانگ رہے ہیں کیا آپ کی عزت رہ گی جب اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ رد عمل آ گیا اور انہوں نے آپ کو شٹ اپ کال دے دی یہ دراما کرنا بند کر دیں آپ فردوس عاشقہ وان اگر بتتمیزی کرتی تھی تو یہ آپ کی ٹیم کی خوبی ہے آپ کا کون سا بندہ جو بتتمیز نہیں ہے آپ کی ٹیم کا کون سا بندہ ہے کون سا منسٹر ہے جو کیا اسے کہتے ہیں بتہذیبی نہیں کرتا یہ پی ٹی آئی کی تربیت میں شامل ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ آپ کی تربیت میں شامل تھا آپ کی تربیت میں شامل ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے جھوٹ وہ گمراہ کرنا سیکھا ہے آپ کی فیملی کے میمبرز آپ کے پرانے دوستوں سے بات کرے نا تو وہ آپ کے بارے میں بڑی شرمناک قسم کی باتیں سناتے ہیں یہ آپ کا ماضی ہے تو اس لیے لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں کہ آپ نے فردوس عاشقہ وان کو کرپشن کی وجہ سے ہٹایا ہے یا وہ کوئی غیر ضروری اختیارات استعمال کر رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی وہ وہی کر رہی تھی جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کی باقی ٹیم کر رہی ہے کریڈٹ نہ لیں آپ چور ہیں آپ کی ٹیم چور ہے آپ کی ٹیم ابھی تک ڈلیور نہیں کر سکی اور لوگ آپ کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ دریں اس وقت سے جب یہ پاکستانی قوم ماضی کی طرح آپ کا گریبان پکڑنا شروع کر دے گی آپ ایک ایک دپارٹمنٹ میں بھی ڈلیور نہیں کر پائے لوگ آپ کو جوتے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ اس وقت سے ڈریں جب آپ کسی سڑک میں کسی پبلک میٹی میں کسی جگہ پہ جا رہے ہیں ہوں گے تو وہاں پہ گو امران گو کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے یا آپ کی طرف لوگ جوتا اچھالنا شروع کر دیں گے یا آپ کی ٹیم کے خلاف جوتا اچھالنا شروع کر دیں گے آپ دریں اس وقت سے ناظرین حکومت کی اس کارکردگی کے اوپر ہر بندہ سوال اٹھا رہا ہے لیکن یہ اتنی بے شرم ٹیم ہے یہ اتنی بے شرم ٹیم ہے کہ ان کو رتی بھی خیال نہیں آ رہا کہ وہ اس ملک کی خاطر بھاگ جائیں اس ملک کی خاطر استیفہ دے دیں اس ملک کی خاطر ایڈمیٹ کر لیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اس لیے ہم جا رہے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے